یہ کیا ڈبل گیم بھارت نے کھیلی ہے وہ سمجھ رہا تھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کونسل خانہ قدار کا خالی کر رہے ہیں ہم اپنے لوگ یہاں سے نکال رہے ہیں راک ایجنٹس نکال رہے ہیں اور بدلے مسئلہ پہنچایا جا رہا ہے یہ تو وہ خانہ جنگی اس کا مطلب بھارت چاہتا ہے تباہی چاہتا ہے افغانستان سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت دبل گیم کر رہا ہے اس کا جو دبل گیم جو کر رہا ہے اس کا اصل چیرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے کھل کے افغان گورنمنٹ کے سامنے بھی آ گیا اور تالبان کے سامنے بھی آ گیا ایک طرف وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ افغانستان میں ہم ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے اور تالبان کے سامنے مذاکرات کسی صورت میں نہیں کریں گے دوسری طرف دوہا میں وہ تالبان کے سامنے مذاکرات کر رہا ہے اور ایون رشیہ ان کے جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ رشین وزیر خارجہ سے ملے ہیں کہ ان کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے تالبان کے سامنے تھرو کروائے جائے تالبان کے سامنے ہماری باتشیت کروائے جائے ایک طرف وہ تالبان کے سامنے باتشیت کر رہے ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ تالبان جو ہے وہ ان کی جو سارا ویسٹ جو ہے وہ یہ ماند ہے سارے ویسٹ کی کیپٹلز یہ مان رہے ہیں کہ تالبان جو ہیں وہ بڑی تیزی سے افغانستان میں ان کی فتوحات جو ہیں وہ جھاری ہیں اور لگ رہا ہے کہ چھے مہینے تک وہ قابل تک پہنچ جائیں گے یہ ویسٹ کا اپنا تجزیہ امریکن اخبارات یہ کہہ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتی ہوئے انڈیا مرا جا رہا ہے کہ جناب کس طریقے سے ہماری تالبان کے سام مذاکرات ہو جائیں دوسری طرف دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم وہاں پر ڈیموکرٹرکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور تیسری طرف ایک طرف تالبان کے سام مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری طرف افغان گورنمنٹ جو ہے اس کو اصلہ بھی دے رہا ہے اس کو اصلہ دے رہا ہے خانہ جنگی کو پرموٹ کر رہا ہے اصلہ دینا ہے تو پھر آپ اپل ہی دینا ہے ان کے ساتھ نگوشیئٹ کریں ان کے ساتھ ڈیل کریں دنیا میں انانسمنٹ کریں ہم افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو اسیسٹ کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے تیسر طرف ویسٹ کر رہا ہے اس کا ایک بڑا سادہ اور واضح سٹانس ہے تو آپ کو سامنے سب جب آپ نے کچھ کو سپورٹ کرنا تو پھر کھل کے کریں نا سامنے آگے کریں مثلا یہ کہہ کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ ہم تالبان کے ساتھ مذاکات کرنے کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں آپ دشتیہ کا ویلٹ کر رہے ہیں دوہا میں جا رہے ہیں دنیا کے مφالد جو طالبان کے قریب ہیں ان پر پریشر ڈال رہے ہیں کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان طالبان سے بات تشید کر رہے ہیں جو ایران اور پارہتانس سے بیعلی اثر نہیں ہے لیکن آپ طالبان سے بات کر رہے ہیں دوسی طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں سے اپنا سفارتی عملہ جو ہے کندھار سے اور کابل سے وہ کم کر رہے ہیں وہاں پر کندار میں چوکا انڈین کانسلیٹ یہ بھی خبریں کہ انڈین کانسلیٹ جو ہے وہ تالبان کی قبضے میں ہے تو وہاں پر آپ اسلحہ دے رہے ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے اسلحہ دینے کی یہ تالبان نے خود کیپچر کی ہے یہ جب جہاز سے ان لوڈ اسلحہ کیا جا رہا تھا اور قابل کی سڑکوں پہ ٹرکوں پہ لات کے یہ اسلحہ لکے جا رہا تھا اس کی ساری ویڈیو تالبان نے خود کیپچر کی ہے اور اس کو وائرل کی ہے یہ تو ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ کس طرح سے انڈیا خفیہ طور پر اس آر میں کہ جناب ہم وہاں سے اپنا عملہ کم کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو وہاں پر پھرسے ہیں ان کو واپس لینے آئے ہیں وہاں پر اخوان گورنمنٹ کو بے تارشہ اسلحہ دے رہا ہے تالبان کے خلاف اسلام صاحب کتنی بے شرم گورنمنٹ ہے کتنی ڈھیٹ گورنمنٹ ہے میں حیران ہوں کہ ایک طرف آپ نے دس سار بیس سار پینگیں بڑھائیں اخوان گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کٹھے رہے اب جب دیکھا کہ وہ خطرے میں ہیں تو آپ نے فوری طور پر تالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیئے اور پاکستان کو بدنام یہ کیا جا رہی ہے کہ پاکستان تالبان کو سپورٹ کر رہا ہے حالانکہ پاکستان کا بڑا واضح بیانی ہے واضح طور پر یہ اعلان ہے ہمارے فورم شاہم عبود گریشی نے بھی یہ بات کی پرائمیس عمران خان نے بھی یہ بات کی ہمارے آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات کی کہ جناب پاکستان افرانستان میں امن کے لیے تو پاکستان افرٹ کرے گا لیکن لڑائی کا پاکستان حصہ نہیں بنے گا ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب افرانستان میں جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی جو بھی ڈیمو کرٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی ہم اس کو سپورٹ کریں گے اس کے علاوہ ہم کسی ونگ کو کسی انڈیپینڈنٹ گروپ کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ تو ہوگئی بھارت کی کارستانی ہے اسد کرل صاحب کیا پاکستان تیار ہے اب بھارت کی نئی سازشوں کے لیے یا جو حالات افرانستان میں بنتے نصر آ رہے ہیں فضاد چودری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں کہ اگر خدا انخواستہ افرانستان میں خانہ جنگی ہوئی تب بھی پاکستان پر اثرات نہیں آنے دیں گے آپ کو لگے رہے اس کی پاکستان کی تیاری ہے دیکھیں بہت بڑا بیان ہے فضاد چودری صاحب کے ذریعی بات ہے اللہ کرے ان کی بات ٹھیک ہو اور میرے خرشات میرے موں میں خات لیکن اسامہ صاحب جب وہ کہتے ہیں آگ لگتی ہے اور دماغ تو اٹھتا ہے اور جب افغانستان جل رہا ہوگا تو اس کی بٹھی کی اور اس کی اثرات کہاں پہ آنگی سب سے زیادہ پاکستان ایران تاجکستان وزبکستان جتنی بھی ریاستیں ہیں سب سے زیادہ پاکستان کیوں سب سے زیادہ پاکستان کیوں افغان وار کیا یوں امریکہ کی پرائی جنگ میں ہم کودے اور اس کا سب سے زیادہ وکٹم کون بنا تیس پینتیس لاکھ مہاجرین کی بات کرتے اب میں کہتا ہوں وہ کروڑ سے دیادہ ہو چکی ہیں اسامہ صاحب تین جنریشن ان کی ہو چکی ہیں پتہ نہیں ہے ایٹیز کے جب مہاجرین آپ ان کو بچے ہیں ابھی تک بھائی وہ تین تین نسلیں ہیں ان کی تین تین نسلیں ہیں ان کو ملٹیپلائی نہیں کریں گے میں کروڑ تھوڑے کہہ رہا ہوں آپ پاکستان کے اندر دیکھیں آپ کو ٹیمبر مارکٹ چلے جائے کس کا وہاں پہ ہے اکثریت میں کبزے کی بات نہیں کر رہا ہمارے بھائیں ہیں آپ کپڑے کی مارکٹ میں چلا جائیں بڑے بڑے مالز پہ چلے جائیں آپ کھانے پہ ڈابوں پہ چلے جائیں پاکستان کس کے ہاتھ میں سوسائٹیز میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے وہاں پہ پشتون ہمارے بھائیں ہیں جو افغان بیسٹ ہے جو مہاجر ہے وہی پارہ دے رہے ہیں کبھی آپ نے پاکستان پنجابی سندھی بلوچی وہاں پہ پارہ دیتا دیکھا ہوگی کبھی دیکھا ہو آپ نے آپ کو سامنے سے آج ہے دو پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے اسامتہ اب کام نہیں ہے مجھے ایک بندہ کسی سوسائٹی میں میں چیلنج کر کہتا ہوں آپ دکھا دیں کوئی ایک آر شاہد ہو نہیں ہو سکتا اس دفعہ مجھے یہ بتائیں اس دفعہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ منشیات کے آدھی لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ وہ خراب ہے پانی نہیں آیا ہے کچھ برا حال ہو گیا ماملہ اسامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کو کس طرح آپ کہہ کے آپ کو تھپڑ بھی ماروں گا اور آپ نے بولنا بھی نہیں ہے جب وہاں پہ آگ جال رہی ہوگی تو وہ دور میں تو نہیں گریں گے وہ بھاگیاں کے دائم پائے بندہ پڑھ پڑھاتا ہے تو گلر جاتا ہے سب سے آپ ہمارے ہیں افغان بھائی ہمارے برادر اسلامی ملک ہے ہم ان پہ گولی بچ نہیں چلا سکتے نا سیپا جی ہے اسامہ صاحب ہم برادر اسلامی ملک ہے اسلامی افغانی بھائیوں پہ جو ہمارے اگر آئے گے کیا ہماری پاک آرمی ان پہ گولی چلایا گی میں نہیں سمجھا چلایا گی کیوں مسلمان مسلم بن پہ گولی چلاتا ہے نہیں چلایا گا جو لٹے پوٹے حل کیا ہے حل کیا ہے مسلم نے حل کیا آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے حل تو ہم نے نکالا ہے الحمدللہ فینسنگ ہم نے لگا لی ہمیں پہلے سے پتہ تھا لگائی ہے نائنٹی پرسنٹ لگ گئی ہے کیوں لگائی ہے کیوں لگائی ہے ہمارے دارے سوئے نہیں ہیں وہ جاگ رہے تھے انہیں خلاف ہم ہو رہا ہے اٹھے پاؤں بھاگ رہے ہیں ان کو پتہ تھا یہ بھاگیں گے جب ہم چین لگا رہے تھے جو بار لگا رہے تھے امریکہ کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی بازرہ سمجھیں افغانستان کو اشرف گنی کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی اس بار کو بار بار توڑا جاتا تھا ہمارے جوان وہاں سے روش آتے آپ دیکھتے تھے جو پرچموں میں لپٹ کے آتی تھی اور جوان بھی جتنے ہوتے تھے اتنے ہی افسر بھی ہوتے تھے بلکہ افسر زیادہ ہوتے تھے کیونکہ آرمی پاکستان کی یہی پروفیشنل کی وجہ ہے کہ لیڈ کون کرتا ہے سولڈر سپائی نہیں افسر لیڈ کرتا ہے پولیس یا اور کسی میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ متاہت آگے جاتا ہے اور افسر پیچھے رہتا ہے آرمی کی یہ خوبصورتی ہے کہ آرمی میں کبھی بھی پاکستان آرمی کی تاریخ میں ایسا واقعہ مجھے دکھا دیں کہ کسی کرنل میجر یا جنرکان جارج سب سے آگے وہ ہوگا اور یہی ان کی عزت تکریم ہے اور جوان پیچھے ہوگا کبھی یہ نہیں کہتا افسر اس لیے ان کی عزت ہے یونی فارم برنا پولیس نہیں پہنا ہوا ہے یہی یونی فارم کی یہی وردی کی رسپیکٹ ہے لپٹے ہوئے آتے ہیں لوگ جوان ایک بچہ ہوتا ہے دوسرا بچہ دیتے ہیں آرمی کو یہاں بیٹھ کے تنگیتے ہیں اب مجھے بتائیں یہ بھارن جو کر رہا ہے تماشے ہمیں ہمارے اداروں کو پتا تھا سارا ابھی فواج چوز سب کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے یہ نہیں کہ اس لیے آتا آنگی وہ اللہ تو اب نہیں رہے کیونکہ اگر بار یہ توڑیں گے ہم کیمپ بھی بنایاں گے سب کچھ کریں گے لیکن ہم ان پر گولیاں نہیں چلا سکتے گولیاں تو نہیں چلا سکتے ان کو کھانا کون دے گا آپنا تو ہمارے پینٹا بسیاں نہیں چکے مطلب آپ نے جو کی تھی گوارڈ بلاما بھائی اپنے لوگوں کو ہم روزگار نہیں دے سکتے اسامہ صاحب ان کو کھانا پینا دے نہیں سکتے امریکہ کون امریکہ کس امریکہ کی بات ہے وہ جو چھوڑ گیا پیچ میں ان کو جس نے ان کے لئے جاننے آپ نے دی افغانیوں کو اسرف گھنی آجر ہو رہے ہیں نا سارے جی جی وہ باگ گیا اسرف گھنی کا تو بڑا دلچسپ بیان ہے باہب ڈوگر صاحب اچھا مجھے یہ بتائیں اب یہ چھوٹا سب پڑھ پی یہ خبر ہے بڑی ہے ہم جو آپ نے پڑھئی وہی چیزیں اب بگل میں چوری وہ بھارت والی بات ہے موں میں رامرہ والی بات ہے ڈبل جو گیم ہے وہ تو نکاح بین کا بماری داروں نے اور تقریب کاری بھی ہے پھر اسی ٹان وزنی بھارتی اصلہ بھی افغانستان پچھایا گیا سفارتی املے کو نکالنے کے ڈوگر صاحب بتایا افغان بھاری سرمایا اب اس میں ایشو بڑا ہے کہ نکلا کے دو بھارتی سی افغانستان تیارے میں بزاہر جو املے کو لینے کے دارے کی دو اصلے سے بھرے ہوئے تھے یہ تیارے افغانستان میں اسلے کی بڑی کپ اتار کر آئے بھارتی تیاروں میں پاکستان ہی سرما کرتا ہے نارکت تو یہاں پہ ایک واہ ویلا مچ دو آنو سکورٹی کو سنکے جلا رہا ہے نیٹو امریکہ سنکشن پبندی یہاں ساری راجہ نہیں تھی ایدھر آپ سارے گنگے بن گئے آگے کیا ہو رہا ہے کہ تالبہ نے خلاف اجل کے ورحیم کو فرام کیا ریپورٹ کے مطابق دیس جولئے پہلے پاؤں پڑھنے کی نہیں کچھ کی مزاکرات کی آپ وہ طرف بانمی پیسول لے آگے اب تیارہ کندھار میں ایک سو بائیس ام ام گن اس کی جو ہے پھر چالیستان گولیاں لے کر گیا مجھے یہ بتا ہے یہ کون سی جنگ کبھی سفارتی ہم نے دنیا میں کبھی دیکھا ہے یہ تماشا ہے پھر گیارہ جولائی کو دوسرے تیارہ میں چالیستان گولیاں کابل پنچائے کابل اور کندھار میں بھارتی تیارہ سلامتارتے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری ہم چیزیں میں وہی بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ریفریش کر رہا ہوں لوگوں کو بیشے خبریں چل گئی ہیں لیکن آپ بات سمجھیں بھارت یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھارت ایک طرف مذاکرات کا راہ ایک طرف پاؤں پڑھ رہا ہے ان کو وہی مفامت میں مذاکرات میں مفامت ہے وہی مریم والی بھارت نواز وہ کہتے ہیں ایک طرف رام رام معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف پاؤں پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد گلے پکڑ رہے ہیں ان کے کیوں؟ لیکن اس کا بات پتہ فائدہ کیا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ تالبان کی پنگل میں جورا گھنپنے میں مسلوپ گزشتا ہے تو تاجبان کی سمجھ گئے نا نہیں نہیں افتخار بابر صاحب بابر افتخار نہیں کہا کہ افغانستان سلطہ اور گرتب گرتب نے کہا کہ بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری نیک نیتے سے ہوئی تھی تو پریشان نہ ہوتے آج بھارت کو افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے پاکستان پوری کوش مسلے کالپ گیا لڑھائی اب مسلم نے issue کیا ہوا تھا بھارت یہ خواب دیکھ رہا کہا تھا یہاں پہ تو ہمارا پتہ نا آپ کو پجاب بھارتی اور گریٹر پجاب کی باتیں ہو رہی تھی زردانی صاحب نے بتایا نواز جیل کے بارے میں اور یہ کیسری رانکی جو ساری چیزیں ہو رہی تھی سارنگاں اور سارے تماشی ہو رہے تھے اور سجن جدال وایا کے ٹرانزٹ دیا جا اور سکریپ کا دیا جا آج کل ایک اور بڑی خبر ہے آج کل وہ بندے سکریپ کا جو میڈیا بڑے بڑے ٹائکون تھے آج کل وہ سکریپ کا کہربار کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بڑے ڈالر بنائے ہیں آج آپ وہ سکریپ پہ آگے ہیں ان کو کسی نے بتا دیا اور وہاں سے پھر یہ نیکسس سن لیں جنڈال افغانستان انخلاص اور اس بندے کے آج جانی میں خیر سسمہ سوراج تھی وہ پاکستان جمائی اچھا آپ معاملہ یہ اگر آستہ دے تو افغانستان تکھنے اب وہ پتا ہے ایشو کیا تھا میں آپ کو پنجاب سے ایشو کیا تھا ایشو یہ تھا کہ جو ہل میٹل سٹیٹ جس کے ایم ڈی اور سی او ہیں احسین حسین نواز جو الخمرہ ہے جدہ کا انڈسٹریلی ایر وہاں پہ ہے میں نہیں کہہ رہا ان کا اپنا پروفائل کہہ رہا ہے جو میں نے ڈی گاؤن کی تھی جب میں ایر وائی میں تھا پوری خبر بریک کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بیڈلیسٹ کی جو یعنی اس پہ ہے نا سب سے بڑی ہمارسٹائٹ ہے وہ حسین نواز یہ کہہ دعویٰ کر رہا ہے یہاں پہ آ رہے ہیں وہ بریکیڈلی سیکٹری کو بریکیڈل صاحب جو تھے ان کو نواز شریف صاحب نے جان بوجھ کے بے دیا کہ آپ جلا چلیں چلے گئے آپ کی ضرورت نہیں ہمارا نیجی سمچن ہے لینڈ کو ان کو پرمیشن دی گی جہاں پہ بغیر ویزے کے اچانک آگے جبکہ سب پتا تھا پری پلینڈ تھا ساری چیزیں بندے وہاں پہ پہ پہنچ چلے کس نے لے کرنا ہے اس کے بعد خفیہ میٹنگز ہوئی پھر مری میں رابطے ہوئے اچانک اس کیوں اس لیے ہے کہ ہمارے اداروں سے ڈرنا تھا نواز شریف کہ آئی ایس ای ایم آئی اور یہ ان کو بھنگ نہ پڑ دیا پھر برد پڑ گی انہوں نے کیا ان کو نہیں یہ پتا کہ بڑی چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں سارا پتا تھا ان کو لیکن جان کے وہ بھی گنے بنے ہوئے تھے ورنہ یہ لینڈ پرمیشن تو ملی جاتی ہے کسی کو بھی لیکن ایشو کیا ہے وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ ہمیں وہی کہ ہمیں دیا جائے کیونکہ کیوں اس این آباد اس این آباد ساجن جندال نواز شریف بزنس ریٹ کیا کہ وہاں پہ سارا سکراب جانا تو پاکستان انڈیا سعودی عرب سارا یہ سارا وہ یہ کھانچہ مارنا چاہ رہے تھے اچھا باب ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب جو صورتحال بند رہی ہے اب یہ جو کہہ رہا انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے ڈوگر صاحب جس طرح انہوں نے کانسلیٹ بھرے تھے وہاں پہ تو انہوں نے لمبی چاری سو افغانستان کے اندر انٹی ایس اور راہ تو وہ اپریٹ کر رہے تھے دنگنا رہے تھے اے پیس واقعہ سے لے کر رہا ابھی لیسٹ لیٹس واقعہ تک ہر جگہ پہ راہ اور انٹی سی آ رہی سی اب ایشو کیا افغانستان یہ پریشان ہو گیا کہ یہ تالبان آ گیا نمبر ایک اگر تالبان آ گیا تو ہمارے سارے کانسل کھانے پہلے یاد سے بند ہو چکے بھاگ گیا ہلٹے پاؤں کانسل کھانے بند ہو گیا ہم جو انڈی ایس اور راہ کا اپریشن جوائن کرتے تھے وہ بند ہو گیا پاکستان کو نقصان نہیں ہم چاہ سکتے اب کیا کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ تالبان رک جائے اب اس کا نقصان فائدہ پتا ہے ہمیں کیا ہوگا اب تالبان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کانسل چہرہ کیا پاکستان کو سمجھ آ گئی تھی ٹھیک ہے اب تالبان ان کو وہ ماریں گے جو ماریں گے ان کو اب یہ جو دو چار کانسلوین کا میرا کار سویر بھی بھاگ جائے گا یہ کانسل کھانا ان کو بند کرنا پڑے گا ٹھیک ہے